بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کلاس ٹائم میں نے ویب اپی آئی کریئٹ کی تھی اب ہم اس ویب اپی آئی کو اپنے ایم ویسی پروجیک میں ٹھیک ہے؟ یوز کر لیں گے تو اس پروسس کو میں دوبارہ سے ریپیٹ کر لوں گا ٹھیک ہے؟ بٹ دیکھو اب یہاں میں شروع سے اس کام کو کر رہا ہوں تو میرے پر پہلے اپنا ایک ڈیٹا بیس ہے اس ڈیٹا بیس میں سبب میرے پاس یہ ٹیبل ہے ٹھیک ہے؟ یوزر ڈونر وال اس کو میں اپنے ایم ویسی پروجیک میں پہلے ویب اپی آئی کریئٹ کروں گا ایم ویسی اس ڈیٹا کو ایک ڈیٹا میں کنورٹ کروں گا اور پھر اس کو ایم ویسی میں ریٹ کروالی ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ہم نے پروجیک پر فائل نیو پروجیکٹ اس کے بعد ٹھیک ہے یہاں سے سیلیکٹ کریں گے اس پی ڈوٹ نیٹ ویب اپلکیشن سی شارپ اور اس کا نام رکھ دیں گے ویب اپی آئی دیتے ہیں web api 2 صحیح اور یہاں سے کیا سیلک کریں گے web api صحیح اور اثنٹیکیشن آلیڈی نو ہے اکے کر دو ایک پروڈجک کریٹ ہو جائے گا بلکل web api پروڈجک بھی بلکل ویسے کریٹ ہو گا جیسے mvc پروڈجک کریٹ ہو رہا تھا ٹھیک ہے کوڈ وہی c شارپ کا ہوتا ہے بس کیا ہو کیا کہ چینج ہو جائے گی وہ آؤٹپٹ جائے گا ایک زیمل فارم میں آئے گا سب سے پہلا ہم کیا کریں گے ہم جائیں گے موڈلز پہ رائٹ کلک کریں گے اور ایڈ کریں گے موڈل پہ کیا ایڈ کریں گے نیو آئیٹم نیو آئیٹم کے بعد یہاں جائیں گے ڈیٹا پہ ڈیٹی 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 ڈیٹا میڈلز پہ سکویڈ کرو اور یہاں سے سب سے پہلا آپشن ef ڈیزائنر کنیکشن سٹرنگ بنائیں گے نیو کنیکشن یہاں لکھا ڈاٹ کارنٹ پی سی جو ہمارا جو پی سی ہے ڈیفولٹ نم کو دائے گا ایسے پاسورٹ ٹھیک ہے اور یہاں سے جو نام ہے اپ کا وہ ہے blood bank ٹھیک ہے blood bank نام ہے ٹھیک ہے test connection ok اس کے بعد یہاں پہ check لگائیں گے yes next next اور یہاں سے بھی میں فل وقت ایک ہی table نکال ہوں گا کیا ہے retrieving database information dbo user donor finish ٹھیک ہے جیسے ہی یہ model ایڈ ہو جائے سب سے پہلا کام تم نے کرنا ہے code compile کرنا ہے ctrl shift p اگر آپ یہ بھول جاتے ہو تو controller add نہیں ہوگا ٹھیک ہے کچھ زیادہ آج load کر رہا ہے slow بھی ہو ہے ctrl shift b میں نے compile کر لیا اپنے code کو ٹھیک ہے موڈل کییٹ ہو چکا ہے اب جو نیکسٹ کام ہوتا ہے اس میں وہ کیا کرنا ہوتا ہے کنٹرولر پہ جانا ہے add اور یہاں سے کنٹرولر بٹ کنٹرولر کون سے select کریں گے web api ntt framework صحیح ہے اس کو ہم نے کیا کر دیا ہے add یہاں پر اس کو add کریں گے تو وہ موڈل کلاس پوچھے گا موڈل کلاس کا نام کیا ہے user donor ہمارے جو ٹیبل کا نام ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے یہ select کیا add تو پورا خود سے کنٹرولر آ جائے گا اس کے اندر سارے کروڈ آپریشن پیلے سے پہلے جاؤں گے ٹیک ہے یہ دیکھو یہاں ہے یہ اس کا ایڈریس ہے اس کو کوپی کر کے رکھلو اپنے باس صحیح ہے کنٹرول شفٹ بی کمپائل کیا کوٹ کوئی آرہ نہیں ہے اس کو رن کرتے ہیں تو وہ جو ہمارا ڈیٹا ہے یہ والا جو اسکل میں وہ ایکزمل میں کنورٹ ہو جائے گا صحیح ہے اس کو رن کیا تو وہ اسکل والا جو ڈیٹا ہے وہ ایکزمل کی فارمیٹ پہ نکل آئے گا ٹھیک ہے تھوڑا لوڈ ہو رہا ہے فرسٹ ٹائم پہ اپی آئی سلایش چیز ہے یہ دیکھو یہ سارا ڈیٹا ہاں ڈیٹا بیس میں یہاں پر تھا یہ دیکھو اس کی آئیڈی کیا ہے ایٹ تو یہ دیکھو یہاں میں آکے اس پہ لکھوں گا آئیڈی نمبر ایٹ تو آئیڈی نمبر ایٹ والے کا ڈیٹا آئے گا صرف دیکھو صحیح اگر یہ آئیڈ ہٹا دوں گا تو وہ آل آ جائے گا ٹھیک ہے پورا پورا ڈیٹا ایکزمل فارمیٹ پہ ہمیں مل گیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو یہ تو ہم نے لاسٹ ٹائم کر لیا تھا اب ہم اس کو ایم ویسی میں کیسے شو کرنا ہے دسپلے کرنا ہے تو آج کو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ یہ کہ اس ڈیٹا کو جو ایکزمل فارمیٹ پہ ہے جو ہم نے اپی آئی سے گیٹ کیا ہے اس کو ہم ایم ویسی پروجیک میں کس طرح سے ڈسپلے کروائیں گے صحیح ہے ایڈ سیم ٹائم یہی ڈیٹا اگر کوئی انڈروائیڈ اپ بنی ہوگی تو وہ انڈروائیڈ اپ میں بھی اگر بندہ وہاں سے ڈیٹا انسٹ کرے گا تو وہ یہاں اپی آئی کی ثروب یہاں پر بھی ڈسپلے ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے جیسے فیس بوک اپ کے اندر ہوتا ہے کہ میسنجر بھی یوز کر رہے ہو اور ایڈ سیم ٹائم تو ویب سائٹ خروم پہ بھی کول کے بیٹھے ہو تو پیررل چل رہا ہے سنکھرنایزیشن ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے کیوں کیونکہ بیچ میں ویب اپ آئی یوز ہوئی بھی ہے چلو اب آتے ہیں اس پہ اس کو سٹاپ کرتے ہیں یہاں سے اپ آئی تو کریٹ ہو گئی صحیح اب یہ صرف ڈیٹا کیا ہے اور یہاں سے اس کو اس طرح کرتے ہیں اب سلیوشن پر جائیں گے اب تک ہم ہمیشہ ایک سلیوشن میں ایک پروژیک کرتے تھے اب ہم ایک سے زیادہ پروژیک کرنے والے ہیں سلیوشن پر ایک سلیوشن پر ایک ملٹیپل پروژیک ہوتے ہیں رائٹ کلک کیا یہاں پر گئے ایٹ اور نیو پروژیک کیا ٹھیک ہے نیو پروژیک پر اسپ.net ویب اپلکیشن اوکے کلک کیا اور یہاں سے ایم ویسی سلیکٹ کیا ایتھینٹیکیشن کو ہم نے نو کر دینا ہے اوکے اور یہاں سے ٹھیک ہے اسی سلیوشن کے اندر دوسرا پروژیک بھی کریئے ہو جائے گا ایک اپی آئی دوسرا ایم ویسی پروژیک ہے گو ہو گیا صحیح اب جو سب سے پہلا کام کرنا تم نے کیا کرنا ہے ویب اپی آئی کلائنٹ نام کا ہمارے پاس ایک رسورس ہے اسے ہمیں ڈاؤنلوڈ کرنا سب سے پہلا کلک کرنا ہے یہاں پہ رائٹ مینج نیو گیٹ پیکج پہ جانا ہے صحیح اور یہاں پہ لکھنا ہے ویب اپی آئی کلائنٹ صحیح صحیح یہاں پہ دیکھو یہ میں نے سرچ کیا ویب اپی آئی کلائنٹ تو یہ سب سے اوپر والا آپشن آ رہا ہے asp.net web api 2.2 کلائنٹ لائیبری اس لائیبری کو انسٹال کرنا ہے ٹھیک ہے اس لائیبری کو انسٹال ہو جائے گی اس کے لائیبری آ جائے گی خود سے اب یہاں پر اس پہ ٹھیک ہے سب سے پہلا کام model right click add class user view model user view model اور web api models last user 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 pero user 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 میری کریں اٹھی اس اس وقت کے میں ملتے ہیں اس اسốc muss صحیح ہے copy paste dot headers ٹھیک ہے یہ دو نیم سپس اید ہوں گے global variable صحیح global variable کی جو class اس کو ہم کر دیں گے static ٹھیک ہے اور یہاں object بنائیں گے کس کا http client web api client is equal to new http client ٹھیک ہے اور اس کو ہم کر دیں گے static public یہ object جو ہے اس class کے نیم سے باہر public static اس کے بعد ہم کیا کریں گے بنایں گے static class جو constructor وہ static ہی ہوتا ہے بنا compile time error صحیح جی اب یہاں پر constructor میں کیا ہوتا ہے یہ object initialize ہوتا ہے اب یہاں پر کوٹ کرنا ہے یہ جو ہم نے object بنایا dot base address is equal to new uri sorry یہ اب یہ دیکھو ہے یہاں سٹرنگ مانگ رہی ہے یہ کونسی سٹرنگ مانگ رہا ہے جو web api web api اگر کئی اور کی deploy ہوتا ہے کسی اور کی web api تو یہاں پر اس کا url آئے گا اب ہی ہماری جو web api اس کا url ہاں اس کا url یہ ہے copy کیا اسے صحیح ہے پیسٹ کر دیا ٹھیک ہے ویب اپی آئی کلائنٹ ڈاوٹ 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 ٹھیک ہے شرط ہے کہ یہ چل رہی ہو یعنی انٹرنیٹ پر ڈپلائی بھی ہو اور آن لائن ہو چل رہی ہو یا پر جیسے ہم یہ project create run کریں گے تو web api بھی ساتھ میں رہن ہو چکے ہوگی تو آئی 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 web api client.default .accept .add اب دیکھو ہی خود گاید کر رہا ہے کہ media type with quality header تو ہاں لکھا نیو media type with quality header value اور ہیڈر ویلیو کے اندر کے آئے گا یہاں لکھو گے application slash json ڈیراب تاکر ڈیراب ! یہ اس کی value دینے ٹھیک ہے کمپائل کر لیا code بالکل صحیح ہے کوئی ڈیراب نہیں اب نیکس جو ہمارا target وہ کیا ہے controller at کارنا ٹھیک ہے controller یا گئے & کانٹرولر ایڈ اور اس کانٹرولر کا نام رکھا یوزر کانٹرولر دیکھو یہاں ایک انڈیکس میتھڈ آ گیا اس پر رائٹ کلک کرا ایڈ ویو کیا انڈیکس اس کا نام ہوگا یہاں سے کیا سیلیک کی لیسٹ یہاں سے کیا سیلیک کریں گے یوزر ویو موڈل اور اگر لی آؤٹ لینا چاہ رہے ہو تو ویو پہ جا کے شیئرڈ پہ جا کے لی آؤٹ لے لو اگر دو اب بس یہاں پہ کوڈ ہوگا کس پہ کنٹرولر کے اندر یہ جویکشن میتھڈ ہے اس کے بعد ویب پہ کنیک اب یہاں لکھیں گے آئی انیمریبل اور اس کے اندر ہاں ہماری جو کلاس اس کا نام کیا ہے یوزر ویو موڈل اب دیکھو یہاں ڈسپلی نہیں ہو رہا تو کیا کرنا پڑے گا یہاں پر آنا پڑے گا 'MAگر ، USINGWebApplication.models ٹھیک ہے اب یہاں کے میں لکھوں گا یجر ویو موڈل دیکھوہا رہا ہے اس کا نام رکھنہوں گا UVM صحیح ہے okay http response message http response response fql http response message message now it's not coming here using system.net this will be added as a library right now we have to access global variable global variable dot web api client dot async get async dot get dot dot get async and here table name and here dot result okay our table name is this copy here paste okay now only one line code dot uvm is equals to response dot content dot read async and here what will come here dot innumerable user view model dot 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 کمپائل کر دیتے ہیں کوٹ کو صحیح اب کوئی ارد نہیں ہے اب اس کو کیا کرنا ہے رن کرنا ہے باٹ بیفور دیٹ تو میں یہاں پر آنا ہے اور یہاں سلیوشن پر کرنا ہے سیٹ سٹارٹ پروجیکٹ اس پہ ابھی ایک پروجیکٹ چل رہا ہے سنگل اب ہم اس پہ ملٹیپل پروجیکٹ چلانے یعنی ایڈ سیم ٹائم وہ بھی سٹارٹ ہوئی بھی ہو رہا اپی آئی بھی بننا پھر وہ کو ڈیٹا نہیں آئے گا تو ایرر آ رہا ہوگا صحیح اب اس کو رن کرتے ہیں ویب اپلکیشن اپی آئی یہاں پر ایپ ڈیٹا روٹ پہ جاتے ہیں اور یہاں ہوم پہ جا کے کیا کر دیتے ہیں یوزر ایک اپی آئی والا رن ہو رہا ہے پروجیکٹ اور دوسرا کون سا رن ہو رہا ہے ایم ڈیسی ڈالگ کچھ ایکسپشن ہے ہم نے موڈل کیا کیا ریٹن نہیں کیا دیکھو یہ یو بی ایم ہم نے یہاں تکیا اس پہ یہاں پہ پاس نہیں کیا ٹھیک ہے اس کو پاس کیا اب ایرر نہیں دیکھو یہ آئٹھ پٹ آپ کے سامنے سارا کار سارا ڈیٹا ایسے ڈسپلے ہو گیا ہمارے پاس اور یہ دیکھو xml بھی ہمارے پاس آٹپٹ فارم میں موجود ہے یہاں پہ اگر کوپی کر کے سلیش یہاں پہ پیسٹ کرے اس اپی آئی سے ڈیٹا یہاں پہ آیا ہے صحیح ہے پاسورٹ نہیں ڈسپلی کرانا چاہتے تو یہاں پہ آؤ موڈل پہ index.chhtml پہ آؤ پاسورڈ والوں کو کمنٹ کر دو ڈسپلی نیم ڈی ایچ ڈی ایچ ایک اس کو کمنٹ کیا یہاں سے صحیح ہے اور نیچے موڈل پہ گئے موڈل میں پاسورڈ والوں کمنٹ کر دیا اس کو ٹھیک ہے جی چلائیے یہاں سے لیکن دیکھو جو ڈیٹا تمہیں میننگفول لگتا ہے تو جبکہ آپ یہاں ڈسپلی کروا سکتے ہو باقی ہائٹ بھی گئے سکتے ہو اگر اگر ویو پیج سورس پر جائیں تو وہ بلکل بیسے ہی آئے گا جیسے ایک ڈیزائن ہوتا ہے سیمپل ایش ٹی ایمل کا یہ دیکھو صحیح ہے جبکہ ہم نے ایسا کچھ کوٹ کیا ہی نہیں ہے وہ خیلت خیر ویو سا خود ہی کریئٹ ہو گیا باقی یہ ڈیٹا کہاں سے آیا؟ یہ ڈیٹا اپی آئی سے آیا یعنی یہاں سے سیگا